اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہرہریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج میں نے ویڈیو سٹارٹ تو کر لیا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا بات کروں میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ کیسے بات کروں میں ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میری علاوہ جتنے بھی ستارہ یاسین کے سپورٹرز تھے یہاں پھر ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا وہ بھی کنفیوز ہیں اس ٹائم کے ہم کیا کریں کیا نہ کریں اور اگر ساتھ دینے کی بات آئے تو دونوں سسٹرز ہیں سلمہ یاسین اور ستارہ یاسین تو ہم لوگ کس کا ساتھ دیں کون حق پہ ہے کون نہیں حق پہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن کل جب میں نے سلمہ یاسین کی ویڈیو دیکھی تو یقین مانے کہ جو ان کا انداز تھا جو ان کے جذبات تھے وہ دیکھ کر مجھے نہیں لگا کہ وہ کہیں پر بھی غلط ہیں یا پھر وہ جو باتیں کر رہی ہیں اس میں کوئی بھی الزامات جو وہ جھوٹے ہیں یا پھر ان کے پاس ایسا نہیں لگتا کہ کوئی پروف جھوٹے ہوں گے اب جیسے کل وہ اچانک سے ویڈاوٹ ماسک جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں سامنے آگئی ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ شروع سے کیسے ویڈاوٹ ماسک کے نکاب کے وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتی تھی اور اس پوائنٹ پہ اگر میں بات کروں تو میرے جو ہسپینڈ ہیں میں ان کی اجازت سے اب یہ ویڈاوگنگ کرتی ہوں یا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتی ہوں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں تو میں اگر کیمرے کے سامنے نہیں آتی تو وہ تو چلو پھر بھی آتی تھی لیکن ماسک لگا کہ کسی کو ان کے فیس کا نہیں پتا تھا کہ وہ کس شکل کی مالک ہیں یا کیسی دیکھتی ہیں تو اسی طرح میں ہوں میں بالکل بھی سامنے نہیں آتی صرف لوگ مجھے اگر جانتے ہیں تھوڑے بہت تو میری آواز سے جانتے ہیں اور میں اگر سامنے نہیں آتی تو کس کی وجہ سے نہیں آتی اپنے ہسپینڈ کی وجہ سے انہوں نے مجھے پرمیشن اس چیز کی نہیں دی کہ میں سامنے آؤں تو میں اگر ان کا کہنا مانتی ہوں تو کیوں مانتی ہوں میں ان کی عزت کرتی ہوں میں اپنے شوہر کی عزت کی وجہ سے سامنے نہیں آتی تو کل وہ اگر آئی ہیں اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسان بات ہو کسی عورت کے لیے کہ وہ ایسے بلکل پہلے ہجاب میں آتی ہو اور پھر اچانک سے ایسے سامنے آ جائے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے نہیں آتی تھی ایسے اور اب جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو اب میرے دل میں ان کی عزت نہیں اور یہ چیز ثبوت ہے اس چیز کا کہ میں سامنے ایسے آ گئی ہوں تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ اب ان کے دل میں اپنے شوہر کی وہ عزت نہیں رہی اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے جب آپ جس کو اتنی عزت دیتے ہو اتنا چاہتے ہو اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرے تو عورت کب تک برداشت کرے سلمہ یاسین نے صاف لفظوں میں تو یہ بات نہیں کہی کہ ان کے ہسمنڈ اور ستارہ یاسین کا پس میں افیر ہے لیکن ان کی تمام باتیں اسی طرف جنب اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ کیا بات کہنا چاہ رہی ہیں اور کافی عرصے سے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہیں اور ہیٹرز نے کافی دفعہ اس ٹراپک پہ بات بھی کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سلمہ یاسین کو یہ بات جہاں پہ یوٹیوب پہ نہیں کرنی چاہیے تھی وہ یہ ریزن ہے آئی نو کہ سلمہ یاسین کے ساتھ اگر ایسا ہوئے تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوئے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک ان کو سبر دیں کوئی بھی ان کو انصاف نہیں دے گا اس بات پہ اور کسی کو موقع ملے گا ان کے اس ٹراپک پہ بات کرنے کو ویوز حاصل کرنے کے لئے سب ان کو گندے سے گندہ جوانا وہ بنائیں گے اگر ان کی بہن کا کچھ ایسا تھا بھی ان کے ہسمنٹ کے ساتھ لیکن ان کو یہ یوٹیوب پہ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھے وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیتی یا پھر آپس میں کوئی رشتہ آپس میں سارے تعلقات جب وہ توڑ دیتی جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے بلوک کر دی ہے میں نے ایمو سے میں نے ویٹس اپ سے میں نے ہر جگہ سے ستارہ کو بلوک کر دی ہے وہ تھوڑی دیر جب وہ اس چیز پہ سبر کر لیتی کل کو اگر وہ آپس میں راضی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے ہونی رشتہ آپس میں نہیں چھوٹتے چاہے وہ دس سال بعد ملے چاہے وہ بیس سال بعد ملے لیکن ہونی رشتہ آپس میں نہیں چھوٹتے چاہے جتنا بڑا بھی کوئی قاتل ہو کوئی جتنا بڑا گناہ کیا ہو کسی نے نہیں چھوٹتے لیکن جو وہ اس چیز یہ یوٹیوب پہ وہ ایک چیز چھوڑ گئی ہے کل وہ اب سب لوگ جائے وہ اس ایشو پہ اتنی بات کریں گے کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس چیز کو بھکتے ہیں ان کی بیٹیاں اب بھی وہ ماشاءاللہ سے پڑھ رہی ہیں جوان ہو رہی ہیں تو وہ اس چیز کا اثر ان کی بیٹیوں پہ ہوگا کل کو کوئی رشتہ دے گا ان کو وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ تو وہ فلاں فلاں لوگ ہیں ان کے گھروں میں تو ایک دوسرے کی عزت نہیں کی جاتی ان کی بہنیں جو ہے وہ ان کے شوہروں کے ساتھ ان کے چکر چلتے ہیں یا پھر ان کے کسی بھی رشتے میں جو ہے نا وہ شرم نام کی چیز نہیں ہے یا پس میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو لے کے نا میرے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور کافی سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ اگر ستارہ یاسین اور ان کے ہسمنٹ کا کچھ ایسا چل رہا تھا تو وہ پانچ مہینے پہلے کیوں نہیں یہ سلمانے بات کی انہوں نے تب یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا اپنی امی سے بات کرتی ہیں کہ وہ ستارہ کو سمجھاتی ہیں ان کی امی جو ہے ستارہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور ستارہ بھی اپنی امی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں تو وہ بٹھا کہ ان کو وہ سمجھاتی شاید وہ سمجھ جاتی ہیں اور ایسا کچھ تھا تو ان کو اپنے گھر میں نہ رکنے دیتی ان کو کئی ہوتل پہ ٹھہرا دیتی ان کو کہتی کہ جاؤ بھئی یہاں سے میرا گھر حراب ہو رہا ہے تو تب ستارہ یاسین کو اپنے گھر میں نہ رکنے دیتی لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے شاید اس ٹائم سلمہ یاسین کو اس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو ان کو بعد میں پتا چلا ہو یہ تو اب وہی بہتر جانتی ہیں ہمیں اس چیز پہ ایشو نہیں اٹھانا چاہئے کہ وہ پہلے کیوں نہیں بولی اور اگر آپ بولی بھی ہیں تو ان کو گھر میں رہ کے یہ بات کلیر کر لینی چاہیے تھی یوٹیوب پہ میرا اپینین یہ ہے کہ یوٹیوب پہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ستارہ یاسین کے سپورٹرز ہیں یقین مانے میں ہوں میرے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جب ہم ستارہ یاسین کی سپورٹ کرتے ہیں تو اتنے لوگوں کی گالیاں ہمیں ملتی ہیں اتنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں نے ستارہ یاسین کو کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے ہیٹرز کو جواب دیتی ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں آپ ان کو ایک دفعہ جواب دیں ان کو جھوٹا ثابت کریں لیکن ستارہ یاسین ان کو ابھی تک جواب نہیں دے رہی پھر یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ہی گاؤں کے لوگ جو ہے نا اپنے ہی رشتے دار ان کے اپنے سیم لینگویچ والے لوگ ان کے حلاف اٹھ کے یوٹیوب پر باتیں کرتے ہیں ان کی کردار کشی کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ستارہ یاسین اور جو سب گاؤں والے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ وہی کے وہی رہ جاتے ہیں اور جیسے ابھی آپ کو مثال دوں جب ستارہ یاسین سعودی اریبیا گئی تھی تب ان کے جیٹ نے ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا ہم لوگوں نے تب بھی ان کی فیور میں ویڈیوز بنائی تھی ان کے جیٹ نے ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا ایک بندہ آتا ہے اپنی سگی بھابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر میرے بارے میں میرا دیور یا میرا جیٹ مجھے ایسے آ کے بولے گا اور میں اگر حق پہ ہوں تو میں بعد میں جو ہے نا اس کے ساتھ راضی ہو جاؤں ان کے گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں ان کے ساتھ ویسے ہی رہوں نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی تب یہ چیزیں دیکھ کے نا پھر ہم لوگوں کا بھی مائنڈ تھوڑا ہو جاتا ہے کہ کیوں میں اس ستارہ یاسین کر رہے ہیں کیا لوگوں کی باتیں یہ سچ ہیں کہ وہ ویوز کے لیے اور اپنا ہود کو وائرل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرواتی ہیں اور ابھی جب یہ گاؤں گیوی تھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ مدنی لوگوں کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور جب یہ لوگ کوئی مسئلہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آکے اپنی بھابی کو اپنی حالہ کو اپنی پوپی کو اپنی اس ستارہ یاسین جو بھی کسی کی بھی کچھ بھی لگتی ہیں ان کو گندہ کرتے ہیں تو تب تو یہ سب کو بتاتی ہیں کہ فلان نے میرے بارے میں یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن جب ان کی صلاح ہو جاتی ہے تب کیوں نہیں بتاتی کہ ہاں بھائی اب اس نے معافی مانگ لی یہ ہو گیا تو ہم لوگ آپس میں راضی ہیں لیکن ایسا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا حالانکہ ان کی وجہ سے ہمیں کافی باتیں سننے کو ملی ہیں اب مدنی جو ہے مدنی ان کا ساجد بھائی کا جو بتیج ہے جس کے اببو نے اٹھ کے ستارہ یاسین کو اتنا گندہ کیا تھا یوٹیوب پہ اس نے مدنی نے اتنے ایک گھنٹہ پورا لگا کہ اس نے ویڈیو بنائی تھی اور کیا کچھ نہیں کہا تھا اپنی چچی کے بارے میں اور جب یہ بھی پنجاب گئی ہیں تو ہم لوگ کیا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں ٹھیک ہے میرے مائنڈ میں اس ٹائم بات آئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو اچھے حال سے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں پھر بریانی کھائی جا رہی ہے ان کے گھر پہ دعوت اڑائی جا رہی ہے تو ان چیزوں کو دیکھیں نا مائنڈ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ شاید لوگوں کی باتیں سچی ہی ہوں اور میں نے آپ لوگوں سے یہ پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ اگر مجھے ستارہ یاسین کہیں پہ غلط لگی تو میں اس پہ بھی بات کروں گی میں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گی اور اگر ستارہ یاسین حق پہ ہوں گی تو پھر بھی میں بات کروں گی کہ ہاں وہ ستارہ یاسین حق پہ ہے لیکن ابھی فی الحال مجھے ستارہ یاسین پہ ڈاؤٹ ہے اور باقی جو بھی حق سچ پہ ہوگا میں انشاءاللہ اسی کا ساتھ دوں گی اور اگر تو آپ کا واقعی یہ مسئلہ چال رہا ہے تو آپ پلیز یہ آپ سوشل میڈیا پہ بات مت لائیے گا اور اگر لوگوں کی بات سچی ہے کہ ویوز ویوز کھیلنے آپ نے تو پھر آپ آپ کی مرضی ہے آپ ایک ویڈیو ادھر سے آئے گی اور دوسری ویڈیو ادھر سے آئے گی اپنے رشتہ داروں کو اور ہیٹرز کو آپ موقع مت دیں ان کو پہلے بھی بہت فائدے مل رہے ہیں اور آئندہ بھی پھر ملتے ہی رہیں گے اگر ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی اس کے علاوہ کل میں نے آپ کا ولوگ دیکھا تھا آپ ولوگنگ بہت اچھی کرتی ہیں لیکن آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیئے تھی آپ نے جائے نماز وہ کلونوں کے سامنے بچھایا آپ کسی اور سائٹ پہ بچھایا کریں اور کلونوں کے سامنے نماز نہیں ہوتی اس کے علاوہ قرآن پاک آپ نے زمین پہ رکھا ہے آپ اس کے لئے ایک ریل لے لیں جس پہ قرآن پاک رکھ کے پڑا جاتا ہے تو اس پہ زیادہ بہتر رہے گا پاؤں میں نہیں رکھتے ایسے گناہ ملتا ہے یہی بھی کرتی ہیں اپنے ویڈیو کے انڈر اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیز سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ دونوں بہنوں میں سے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں ایک کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دے اپنا ڈیر سا رہے گا